حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی گھر سے نکلے کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا ماذا اللہ اس نے گھرگر فساد پیدا کر بھیا تلوار لے کے ابو جال نے نا غصہ دلایا کہنے لگا مکہ میں کوئی شورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے ماذا اللہ سو سر خوٹ ملیں گے یہ نابی عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی اور یہ صویر کی بات ہے ابھی رات کو نبی پا کعبے کا غلا پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم آئیز الاسلامہ بے اسلام عمر ابن خطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر کو کلمے کی توفیق دے دے رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں بار نکلا میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں ہر گھر میں فساد مواز اللہ ہر گھر میں لڑائی فرماتے رستے میں حضرت عرکم بن زیاد مل گئے کہنے لگے کدھر جا رہا ہے میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے تجھے در جا رہا ہے نا ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے اپنے گھر کی پہلے خبر لے کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بن تکتاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑ چکے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے حضرت عمر فرماتے میں گیا پھڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگلہ گئی میں سردار مکہ کا اتنا سخت گیر آدمی میرے گھر میں اسلام آگئے فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف روخ کیا دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دیا اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ میں نے کہا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیئے میرے بہنوئی دروازے کے پیچھے چھوپ گئے فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے پیار بھی بڑا تھا میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی توجہ ہے آپ کی علامہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے انہیں لگی کیا کر رہی تھی حضرت فاطمہ خموش ہے عمر کہتے ہیں میں نے ڈانٹ بولتی کیوں نہیں کیا کر رہی تھی میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی قرآن پڑھ رہی تھی کہا تجھے پتا نہیں تجھے میرا پتا نہیں فرمایا سارا ہی پتا ہے کہا تجھے جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں فرمایا وہ بات کی باتیں تھی وہ جاننے نا جاننے کی باتیں دوستو توجہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال اس لوگ اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے موں پہ میری بہن ادھر جا کے گری فرماتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو ایک ہزار مار تو ایک ہزار مار لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ہاتھ میں تلوار تھی میں نے دستے کی طرف سے دستے کی سائد سے تلوار بہن کو ماری زور زور سر سے خون نکلایا حمایہ میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے میں نے زور زور سے دو تلوار کی پشتے اس کے سر پہ بھی ماری خون نکلا پھر میری بہن آگے ہوئی پھر مارا ماتنے جب خون نکلا نا بہن کا تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا ہی میری رگوں میں بھی ہے اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تُو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تُو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنیں بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک میں ناظر قرآن سنا تو جب میری بہین نے اس سے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں میں بھی اسی قبیلے کی ہوں خبردار تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے فرمایا تو چارہ کار ٹیل لگا لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں بہین کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا بہین کا جلال دیکھا تو میں میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پاڑ رہی تھی مجھے دکھاؤ جارا کیا پاڑ رہی تھی فرماتے ہیں میری بہین کہنے لگے تو کافر ہے جا پہلے وضو کر کے آ جا غسل کر کے آ جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ پہلے تیار ہو کے آ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا میری بہین نے جھولی میں صفحے رکھے قرآن پڑے بہین سنے بھائی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے قرآن پڑے بہین اور سنے بھائی قرآن پڑے بھائی اور سنے بہین اللہ تقدیر لیکن آج بہین بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا یہ تو رواج ختم ہو گیا نا وہ قوم جو کل لڑتی تھی لنگی شمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ محاذ اللہ نعوذ باللہ استقفراللہ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا حضرت عمر فرماتے ہیں بہین نے قرآن پڑا میں نے قرآن سنا پتہ نہیں قرآن میں کیا لذل سی میں رو رو کے بے حال ہو گیا فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا آج قرآن سنا جب قرآن اللہ کا قرآن پڑا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا میری بہین کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے میں نے کہا مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو کہا چلو فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ میرے نا آت باندو